اے گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں سواتھ آپ لوگوں کا فرصہ بہت بہت سواغت کرتی ہوں آج میں لے کے آئی ہوں اپنے بالوں کو سفید بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کیسے کریں آج کل گلت لائف سٹائل کے وجہ سے ہم سب کے بال سفید ہو رہے ہیں یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بال بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں تو کیا ہم انہیں کیمیکل بیسٹ پروڈکٹ دیں گے نہیں نیچرل طریقے سے چاہیں گے کہ ان کے بال کالے ہو جائیں یہاں تک کہ ہم جب کیمیکل بیسٹ پروڈکٹ لگاتے ہیں تو ہمارے بال بھی ترنت تو کالے ہو جاتے ہیں لیکن بہت ہی رکھے ہو جاتے ہیں اور بال سفید ہونے لگتے ہیں بے جان ہو جاتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم اسے لگاتے ہیں تو ہمارے اس کی جب پانیاں ہماری چہرے پر پڑتی ہیں جو سکھا کر ہم انہیں دھوتے ہیں تو اسے ہمارا آئی برو بھی سفید ہو جاتا ہے دیکھیں میرے جڑ کے بال مہین مہین سفید ہو رہے تھے تو اسے کالا کرنے کے لئے مجھے یہ ہنڈ پوسنٹ کو اپائے چاہیے تھا نیچرل اپائے چاہیے تھا تو اس لئے میں نے یہ انڈیگو پورڈر کا یوز کیا اس پروڈکٹ کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چیک کیجئے گا اس کے بارے میں جو بھی کوششن ہیں میں سارے کی آنسر کوشش کروں گی کہ میں اس ویڈیو میں دے دوں تو سب سے پہلے یہ ہے کیا یہ ہنڈر پوسنٹ نیچرل پروڈک ہے جیسے کی ہینہ کی پتیاں ہوتی ہیں مہندی کی پتیاں ہوتی ہیں پیڑ پیوگتے ہیں اس کو سکھا کر پورڈر بنایا جاتا ہے بس ویسے ہی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں جس کی پتیوں کو سکھا کر کے پیشن پورڈر بنایا جاتا ہے ہینہ جو کلر دیتا ہے مجھے فرنٹ کے بھالوں کا روٹ تچپ کرنا تھا اس لئے میں نے دو چمچ لیا ہے اور گنگنے پانی سے اس کا میں نے تھک پیشٹ بنایا ہے پیشٹ کیسا رہے گا یہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا اور پسند آئے تو پلیز لائک سے ڈ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں اچھے اچھے ایسی ویڈیو آپ کی لئے لاتی رہوں گے تو ایسے ہی آپ کو پیشٹ بنایا دوسرا اسے گرم گرم اپنے بالوں میں لگانا ہے اسے پھولنے دینا نہی ہے اسے چھوڑنا نہی ہے بس اسے پیشٹ بنایا اور اپنے بالوں میں لگا لینا ہے اس کو اکدام موٹا موٹا لیئر اپنے بالوں پر لگانا ہے اور اسے کمپلیٹلی دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے میں سکھا لینا ہے کمپلیٹلی سکھ لینا ہے اس کے بعد اسے صرف سادے پانی سے بالوں کو دھو لینا ہے جیسے آپ نے آج لگایا اسے سکھا لیا پانی سادے پانی سے دھو لیا اگلے دن چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ اگلے دن تک کلر دیتا ہے اس کے اگلے دن آپ اسے اچھے سے بالوں میں تیل لگا کے سیمپو کر سکتے یا آپ ایسے بھی سیمپو کر سکتے ایسا موٹا موٹا لیئر آپ کو لگانا ہے اچھی طریقے سے اب دوسرا یہ کہ اس کو لگانے کے بعد بال درائی ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے یہ بال درائی کرتا ہے لیکن اس کو لگا لینے کے بعد جب بال دھو لیں گے پانی سے سادے پانی سے تو آپ ہیولی وون کا ہیر سرم لگائیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو سوفٹ پک کرتے گا دوسرا یہ کہ بہت بولتے ہیں کہ اس کے لگانے سے پہلے ہینا لگانا پچھائیے ہینا لگائیں گے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نہیں بھی لگاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو تین سے چار باری میں آپ کو اچھا کلر دیتے گا ایک باری میں نہیں دیتا ہے کیونکہ ہم سب بہت سارے کیمیکل پروڈکٹ اپنے بالوں میں اگر کلر کیے ہوئے رہتے ہیں تو یہ کلر آنے میں ٹائم لگتا ہے تو دس دین میں کم سے کم تین سے چار بار اسے آپ لگائیے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کلر دینے لگے گا من ہے ہینا لگانے کے اگلے دین آپ بالوں اچھے سے ساف کر کے لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسے بھی لگائیں گے تو یہ کلر دے گا دوسرا یہ یہ بالوں میں کوئی بھی طرح کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اور یہ آرام سے آپ کے بالوں کو اچھے سے ہنڈر پنٹسٹ نیچرل طریقے سے آپ کے بالوں کو کالا کر دیتا ہے آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن کیا کرے اگر نیچرل طریقہ مل جاتا ہے جسے ہمیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو ہمارے بال سیف رہے تو ہم جرور اسے یوز کریں گے سنڈے کا دن اگر آپ پہلی بار تین چار بار آپ لگا کر جب یہ کلر دینے لگتا ہے تو آپ ہر سنڈے کے سنڈے اسے لگائیے دیکھئے ایک گھنٹے کے بعد یہ ایسا پرپل کلر دے گا لیکن یہ کمپلیٹلی ابھی سکھا نہیں ہے ایسا اچھا سکھانا ہے اور ساتھے پانی سے دھونا ہے میں بار بار بول رہی ہوں تو آپ اسے سنڈے کے دن لگا لیجئے صبح کے ٹائم بال ساف ساف اور سکھے والوں میں اس کے بعد آرام سے ساور کیپ پہن لیجئے اس کے ادھے گھنٹا اسے سوکھنے دیجئے چاہیں تو آپ سے ریلیڈڈ کوئی بھی کوئی بھی کوئیشن آپ کے مند میں ہو تو مجھے جرور کمنٹ کر کے پوچھیں میں آپ کو ہمیشہ اتر دوں گی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی تھانکس ور واشنگ